ڈیفینس اے کے قریب ہجام کی دکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے دو افراد زخمی ہوئے ریسکیو ٹیم میں موقع پر موجود ہیں امدادی کاروائیاں جاری ہیں ڈیفینس اے کا علاقہ ہے جہاں پر ہجام کی دکان کی چھت گر گئی تفصیلات جان لیتے ہیں فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد یہ واقعہ کیسے پیش آیا زخمیوں کی حالت کیسی ہے جی ریسکیو کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہیں دیفینس اے کے علاقے مسجد چوک کے قریب ہجام کی دکان کی چھت گرنے کے باعث جو ہے دو افراد زخمی ہوئے ایسکیو کو جیسے ہی اطلاع ملی تو ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں کرتے ہوئے ملبے تلے دبے دو زخمیوں کو ہسپتال منسکل کیا جو ریسکیو کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال منسکل کیا گیا ہے جبکہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے جائیوکوہ پر سے جن ملبہ ہٹا کر جائیوکوہ کو جو ہے وہ کلیر کر دیا جائے گا اچھا فہد یہ بتائیے گا کہ جو اس دکان کے ساتھ والی دکانیں ہیں کیا ان کو بھی نقصان پہنچا ہے جی ہجام کی دکان کے ساتھ والی جو دکانیں ہیں وہ محفوظ ہیں ریسکیو کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جو ہے وہ زمین بوس ہوئی اور ریسکیو کو اطلاع جیسے ہی ملی کہ جو ہجام کی دکان کی چھت ہے وہ زمین بوس ہو گئی تو ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروئے کرتے ہوئے آج سے میں زخمی ہونے والے دو افراد کو میو ہسپتال منسکل کیا اچھا فہد دو زخمیوں میں سے ایک افراد جانباک ہو چکا ہے دوسرا جو زخمی ہے اس کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے کون سے ہسپیٹل میں منتقل کیا گیا ہے جی زخمیوں کو جو ہے وہ بے ہسپتال منسکل کیا گیا تھا ریسکیو کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جو دوسرا زخمی ہے اس کی حالت جو ہے وہ ابھی دوکٹر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کبھی جو علاج معالجہ ہے وہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے فہد بہت شکریہ آپ کا